برسگیر پاکو ہند کی ازادی پندرہ اگست انیس سو سنتالیس کو مقرر کی گئی تھی مگر فیل حقیقت پاکستان کو ازادی ایک روز پہلے چودہ اگست کی سپیہر کو مل گئی کیونکہ وائس رائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن کو نئی دلی میں آدھی رات کو انڈیا کی رسوم ازادی میں شریک ہونا تھا اگرچہ اقتدار کی منتقلی کراچی کی ایک تقریب میں چودہ اگست کی سپیہر کو ہی ہو گئی تھی مگر پاکستان کے ریڈیو سٹیشن رات کے ساڑھے گیارہ بجے تک یہی اعلان کرتے رہے کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے جبکہ پوری قوم بے چینی سے پاکستان کے بقاعدہ اعلان کا انتظار کر رہی تھی ناظرین پاکوہند کے اکثر شہروں کی گلیوں اور محلوں میں آگ کے شولے بلند ہو رہے تھے کہیں فائرنگ ہو رہی تھی تو کہیں ہنجرزنی ہو رہی تھی کسی جگہ تضاب کی بری ہوئی بوتلیں ایک دوسرے پر پھینکی جا رہی تھی تو کسی جگہ پیدل آنے والے کافلوں یا محاجرین سے چھت تک بری ہوئی ریل گاڑیوں کو روک روک کر لوگوں کو گروہ در گروہ قتل کیا جا رہا تھا ایسے وقت میں ریڈیو کے سوا ایسا کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ جس سے پاکستان کے قیام کا بقاعدہ اعلان کیا جا سکتا ناظرین اس وقت پاکستان میں صرف تین ریڈیو سٹیشن تھے لاہور کراچی اور پشاور چودہ اغسط انیس سو سنتالیس رات کو ٹھیک گیارہ بجے ریڈیو لاہور نے تریح میں آخری مرتبہ اپنے حبر نامے میں اعلان کیا کہ یہ آل انڈیا ریڈیو ہے پچاس منٹ بعد جب بارہ بجلے میں دس منٹ رہ گئے وہ ریڈیو پاکستان کی اپنی ابوری دن ہوا کے دوش پر لہرانے لگی یہ دن پاکستان کے عظیم نغمہ نواز خواجہ حرشید انور نے بنائی تھی اس دن کو سنتے ہی لاکھوں لوگ اپنے اپنے ریڈیو سیٹ کے اردگرد جمع ہو گئے ہر کوئی پرجوش پرعظم اور شادمان تھا ناظرین جب بارہ بجلے میں صرف ایک منٹ رہ گیا تو یہ دن دیرے دیرے پس منظر میں جا کر غائب ہو گئی اور ایک آواز ابری اب سے کچھ دیر بعد پاکستان کی ازاد اور حد محتیار ممملکت وجود میں آنے والی ہے پھر ریڈیو پر گڑی کی آواز سنائی دینے لگی سامین کے دل کی دھڑکنیں تیز سے تیز تر ہونے لگی پہلے انگریزی میں آواز آئی دس اس پاکستان برادکاسٹنگ سروس پھر اردو میں آواز آئی یہ ریڈیو پاکستان ہے ریڈیو پر نشریات کی ہندی سے اردو میں تبدیلی ایک اتنا بڑا واقعہ تھا کہ لوگ جذباتی ہو گئے اور ہوشی سے ایک دوسرے سے گلے ملنے لگے بعض لوگوں نے ریڈیو سٹیشن پر فون کر کے مبارک بادیں پیش کی ناظرین اس کے بعد انتہائی خوش آواز کاری کی آواز میں قرآن مجید کی صورت فتح کی ابتدائی آیات کی دل آواز کی رات ہونے لگی کہ رات کے بعد ریڈیو پاکستان کے آرکیسٹرہ نے ایک بالکل نیا ساز چھیڑا اب سامین کے جذبات مسررت اور خوشیوں سے لبریز تھے اور صبر کا پیمانہ کسی بھی وقت چلکنے والا تھا این اسی وقت علامہ اقبال کی ایک نظم قوالی کی صورت میں پیش کی گئی ناظرین پندرہ اگست کو ریڈیو پاکستان کی صبح کا آغاز سورہ آل عمران کی آیات چھبیس سے ہوا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اے اللہ بادشاہی کے مالک تو جس کو چاہے بادشاہی بہشے اور جس سے چاہے بادشاہی چھین لے اور جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ضلیر کرے ہر طرح کی بلائی تیرے ہی ہاتھ میں ہے اور بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے تلاوت قرآن کے بعد انگریزی میں حبریں پیش کی گئی اور اس کے بعد اردو میں نشریات شروع ہوئی ناظرین یوں پاکستان کی ازادی کے بعد ایک ازاد اور الگ مملکت میں نشریات کا آغاز ہوا پاکستان دنیا کے نقشے پر اسلام کا قلعہ بن کر اوبرا ہماری یہ دعا ہے کہ اللہ ہمارے ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان کو ہمیشہ ازاد اور آباد رکھے اور ہمارا ملک دن بہ دن نئی بلندی کو چھوے آمین پاکستان زندہ باد پاکستان پائندہ باد اور آخر میں اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنے مقصد میں کامیاب کرے اور ہمارے ملک کو ہمیشہ بلندی اوپر رکھے ناظرین ایسی اور بھی ویڈیو لے کر آپ کی حضور میں دوبارہ حاضر ہوں گے لیکن تب تک کے لیے ہمیں اجازت دی دیئے اللہ نگے باہن اللہ اللہ